لیسن لرنڈ کا جو پروسس ہے وہ ڈیفرنٹ آتھرز نے ہمیں بتایا ہے تو ایک بڑا جو ایک سائیکل تھا یا پروسس کے جو کمپوننٹ سے وہ آپ کے سامنے ہم نے پہلے شیئر کیے تھے وہ یو ایس جی او او نے بنائے تھے اب ہم دوسرے آتھرز کا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں تو یہ ایک ملٹن کے نام سے آتھر ہے ملٹن نے جو پروسس بتایا اس نے اپنے انداز سے یہ سٹیپس بتائے اس میں سب سے پہلے ہے کہ reflect on the experience and discuss what happened as a team کہ ایک experience ہو گیا اب ٹیم کو بٹھائیں اور یہ discuss کریں کہ اس میں سے ہم نے کیا لارن کیا اس کو ہم reflection کہیں گے کہ بیٹھ کے بعد میں بات کرنا اس پر اپنے کمنٹس دینا اپنا تفسرہ کرنا اس کے بعد identify key learning themes کہ اس میں سے جو لارننگ ہوئی اس کے themes کیا ہیں اس میں successes کیا تھیں اس میں weakness یا failures کیا تھے اس میں positives کیا تھیں negatives کیا تھیں ان کو بیٹھ کے آپ identify کریں اس کے بعد تیسرا کام ہے analyze and try to ascertain root causes for any divergence in the actual event compare to what was original plan کہ جو plan کیا گیا تھا اس سے جو deviation ہوئی اس سے جو ہٹے اس پروسس سے تو اس کی reasons کیا ہو سکتی ہیں ان reasons پہ کام کریں کیونکہ آگے جا کے ان reasons کو ہم نے record کرنا ہے یا document کرنا ہے اس کے بعد ہے generalize from this analysis کہ جب آپ یہ analysis کر لیں کہ کیا ہوا کیسے ہوا اور کیوں ہوا اس کے reasons کیا تھے جب یہ analysis کر لیں اس analysis میں کیا کرنا ہے can it apply to other situations in the organization یہ question put کریں کہ جو ہمارے پاس lesson learned کی صورت میں ایک information سامنے آئی یہ دوسری situations میں usable ہے can the learning theme be abstracted a bit more اس کو ہم abstract form میں یا اسے ایک theoretical form میں لاسکتے ہیں ایک اچھے طریقے سے ہم اس کو بیان کر سکیں اور یہ context free ہو کے use ہو سکے کسی بھی section میں اس کے بعد کہ apply the lesson learned اب lesson learned ہو گیا اس کو apply کرنا ہے change a procedure guideline decision تو اس کو پھر apply کرنے کا کام کرنا کہ lesson learned کیا اس کا analysis کیا اس پر reflection کی اس پر discussion کی اس کو analyze کیا اور آخر میں جو ہے اس کو apply کرنے کا کام اب یہاں پہ پی ایم باگ کے نام کا ایک project ہے project management body of knowledge اس کو بولتے ہیں انہوں نے اس process کو جو کہ lesson learned کا ہے اپنے انداز سے بیان کریں ان کا پہلا step ہے identify lesson learned سب سے پہلے identify کریں جو کہ workshop میں یا floor پہ کام ہو رہا ہے اس سے جا کے identify کریں اس کے بعد کیا ہے project add projects and conduct lesson learned session کہ جب کوئی project ختم ہو تو آپ ایک session کریں employees کو یا جو team ہے جو participants اس project کے ان کو بٹھا کے ان سے آپ interviews کریں یا کسی طرح سے آپ ان کے ساتھ ایک discussion document lesson learned and corrective actions taken in central project repository کہ کیا آپ کے پاس experience آیا تھا اور اگر کچھ غلطی ہوئی تھی failure ہوا تھا پھر آپ نے corrective action کیا کیا اس کے بعد اس کو ٹھیک کیسے کیا اس کے اوپر بات کریں اور اسے پھر document کریں اور ایک repository میں لے جائیں وہ سارے اس کے بعد disseminate جب repository میں آ گیا اب آپ نے دوسرے ورکس اس کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس lesson disseminate lesson learned to other projects if appropriate کہ دوسرے projects کی جو teams ہیں انہیں اب بتائیں کہ ایک project جو complete ہوا اس میں سے ہم نے کون کون سے lessons learned کیا incorporate project lessons learned into organization lesson learned organization کی جو overall repository ہے یا memory ہے اس memory کا حصہ بنائیں in lessons learned کے بعد کیا ہے archive project lessons learned along with historical project data کہ جب بھی آپ projects کا historical data آپ organize کرتے ہیں یا فائلنگ کا کس سسٹم بنائے ہو ہے تو اس کے ساتھ اس پروجیک سے جو lesson learned کیے ہیں اس کی information بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے US army نے lesson learned process کو کس طرح سے بنائیا اور کس طرح سے اس کو دے کے چلتی ہے اس کے اپنے steps ہیں یہ ہے collection سب سے پہلے اس کے بعد collection کر کے آپ ایک repository میں لے جائیں ایک جگہ پہ کمیلٹ کریں اس کے بعد ہے کہ آپ اس process کو transfer کریں آپ ایک نئی جگہ اس کے بعد اسے implement کریں اور implementation کے بعد analysis and data mining یہ ہے کہ جب آپ پاس save کیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ جو ہے آپ کے پاس جو lessons آئے ہیں ان کا ایک analysis کریں کون کون سی چیز کہاں کہاں ہے اور data mining کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اس میں سے آپ دیکھیں تو ایک نئے انداز میں organize کریں اس data کو اور اس میں سے نئے meaning دیکھیں کہ ہمارے پاس data موجود ہے اس کے نئے meanings کے ہوں گے اس کے اندر سے کون سے لیسنس ہمارے سامنے لیسن آپ کے سامنے آیا تو آپ اسے explain کریں اس کو describe کریں آپ جب describe کریں گے تو document کریں یعنی کسی اس کو ریزروائر میں کسی جگہ پر save اس کے بعد ہے کل کل کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ اس کو reject کرنا ہے یا accept کر کل کا مطلب ہے کون کون سا information ہم نے اٹھانی ہے کون سی چھوڑ نہیں اس کے بعد index آپ لسٹ بنائیں اس کو ہم index کریں اس کے بعد اپنے procedure کو کریں کس طریقے سے ہم لیسن لرن کا ریکارڈ رکھنا ہے اس کے بعد organize کریں آپ کے پاس بہت سارے لیسن آئے آپ نے organize کیا کٹیگرائز کلاسی کٹالاغ اس ترقے آپ نے ایک ڈیٹا بیس بنائے ڈیٹا بیس کے ذریعے سے organize کرتے اس کے بعد ہے ڈیسٹل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے بہت ساری information ہے اس میں سے اپنے کام کی information کو اس میں سے extract کرنا اس کو دیس کر lesson learned کی روشنی میں revise کریں اس کے بعد ہے evaluate for appropriateness جو information آپ کے پاس after review آگئی اس کے بارے میں یہ دیکھیں کہ وہ کسی خاص مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا کسی خاص decision کو لینے کے لیے یا کسی خاص problem کو remove کرنے کے لیے resolve کرنے کے لیے وہ ریلیونٹ ہے میں اٹھاؤں اور باقی آپ چھوڑ دیں اور آخر میں کیا ہے select for inclusion in memory آپ نے organizational memory جو کہ مستقل حصہ ہے اس organization کا اس کے staff نے اسے آئندہ use کرنا ہے اس کے بعد ان سارے مراحل سے کسی بھی lesson learned کو گزارنے کے بعد آپ اس memory کا حصہ بنا ہے